تو دیکھو پیارے بچے اس والے سوال کو دیکھو اگر اس والے کوسچن کو دیکھو گے تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کوائل ہے جس کے پاس سیلف انڈکٹینس ہے اب یہ کوائل ہے ایک یہاں سے بلو سے کنیکٹد ہے اور یہ بلو گلو کر رہا ہے اور یہ پورا جو ہے وہ سرکٹ ایک اے سی سورس سے کنیکٹد ہے ای اے ای 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 ف ای اس اکل تو ای نوڈ سائن اومیگا ٹی اس سے کنیکٹد ہے کہتا ہے کہ brightness of the bulb will decrease سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ brightness decrease کب ہوتی ہے تو اگر برائیٹنیز کی بات کروگے بلو کی برائیٹنیز کی بات کروگے تو برائیٹنیز بھی decrease ہوتی ہے کہ پاور جو ایوریج پاور کنجوم ہوگا آئی آر ایم ایس کا ہول سکوائر اور ملٹیپلائیڈ بائی ریجسٹنس آب دیس سرکٹ تو اگر تم دیکھو گے جو برائیٹنیز ڈکریج ہوتی ہے جب یہاں سے جو کرنٹ ہے آئی آر ایم ایس گوڈ ڈکریج ہوگا کیونکہ کرنٹ ڈکریج ہوگا تو ایوریج پاور ڈکریج ہوگا پاور ڈکریج ہوگا تو برائیٹنیز ڈکریج ہوگا بات سمجھ میں آرہا ہے تو یہاں سے یہ والی لوجیک آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی تو یہاں سے دیکھو کہ جب ایکسیل ایکسی کے برابر ہوگا سیلپ انڈکٹنس آب کوائل برائیٹنیز آب اگر ایکسیل اور ایکسی کے برابر ایک لگاؤگے تو اس سمجھ جو ہے جو کرنٹ ہے وہ میکسیمم فلو ہوگی تو آئی آر ایم ایس جو ہے مین کرنٹ بڑھ جائے گا تو بڑھ جائے گا تو برائیٹنیز بڑھ جائے گا ڈکریج نہیں ہوگا ایک آئیرن راڈ انسرٹ جب آئیرن راڈ یہاں سے انسرٹ کروگی یہ ایک سولین آئیڈ ہے سولین آئیڈ کی طرح ٹریٹ کرو تو اس کے اندر جب آئیرن کا راڈ انسرٹ کروگے تو آئیو کیا پڑھائی کی ہوگے آئیرن کا راڈ جیسے اس کے اندر انسرٹ کروگے اس کی جو سیلف انڈکٹینز ہے وہ بڑھ جائے گی ایل انکریج ہو جائے گا کیونکہ میگنیٹک فلڈ ایسوسییٹیڈ میگنیٹائیز ہو جائے گا آئیرن راڈ اور میگنیٹک فلڈ بڑھ جائے گی میگنیٹک فلڈ بڑھ جائے گی تو self inductance بڑھ جائے گا تو self inductance بڑھ جائے گا تو اسے current پہ کیا فرق پڑے گی تو current کا expression یہاں نکال لو current is equal to emf over z یہاں سے تو emf over یہاں سے کچھ coil مطلب xl کا square پلس یہاں کچھ resistance ہوگا r کا square یہاں سے تو emf xl is equal to یہاں سے omega l کا whole square پلس r کا whole square under root اور یہاں سے emf is equal to omega is equal to 2 pi frequency l کا whole square پلس resistance of the coil کچھ ہوگا تو جب l کی value increase ہو جائے گی تو یہاں سے current کی value decrease ہو جائے گی اور جو brightness ہے جیسے ہی current decrease ہوگی power decrease ہو جائے گا تو brightness decrease ہو جائے گا that is b option اپنے appropriate بیٹھ جاتا ہے frequency decrease دیکھو frequency decrease کرو گے تو frequency decrease کرو گے تو current کی value increase ہوگا تو brightness کیا ہوگا increase ہوگا ٹھیکی نا تو یہ صحیح نہیں ہے number of turns in the coil number of turns in the coil reduce دیکھو number of turns coil کم کرو گے number of turns کم کرو گے تو جو self inductance solenide کا اب پڑے ہوگے mu naught number of turns n کا square a upon l ہوتا ہے تو number of turns اگر یہاں سے reduce کرو گے تو l reduce ہوگا تو l reduce ہوگا تو i increase ہوگی i increase ہوگی تو brightness increase ہوگا مطلب یہ بھی صحیح نہیں ہے b option صحیح ہے thank you مطلب موسیقی